نظرین اکرام گھٹنوں میں درد ہو یا ٹانگیں سوچ جائیں تو انجیر اور کھجور کا ملک شیک بنا کر پیلو اور ہفتے میں تین دن ایکسرسائز لازمی کرو گھٹنے جو اڑتا قطور رہیں گے نظرین اکرام بند گوبی کی پتے میدہ کی مریضوں کیلئے بہت مفید ہوتی ہیں اس سے میدے کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے اگر گھر میں سامپ اور چھپکلی وغیرہ بہت زیادہ آتے ہوں تو اس جگہ پر پیاز رکھتے ہیں نظرین اکرام کریلا خون کو صاف کرتا ہے خون سے گندے مادوں کو ختم کر دیتا ہے اور جسم کو قوت بخشتا ہے نظرین اکرام مٹر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے چہرے کی چھائیاں ختم ہوتی ہیں چہرے کی جھریاں بھی ختم ہونے لگتی ہیں اور جھٹیوں کو مضبوط کرنے میں مددگار ہے اگر آپ ٹی بی کی مریض ہیں تو انگور کھائیں بواسیر کی مریض ہیں تو امرود کھائیں جکر کی مرض میں مبتلا ہے تو سیب کھائیں خوش کھاسی کی مریض ہیں تو خجور کھائیں توری ویٹیمین سی اور گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے اگر کسی کو بخار ہو تو یہ اس میں فائدہ دیتی ہے نظرین اکرام سوہنجنہ کی پھلی پکا کر کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے یہ جگر کو درست رکھتی ہے پتھری کو توڑ کر خارج گروانے میں مدد دیتی ہے دمہ اور کھاسی کی مریضوں کیلئے فائدہ مند ہے اور جڑوں کی درد میں بھی مفید ہے آدھے سر کے درد ہو تو سورج تلو ہونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیں نظرین اکرام معمولی چوٹ لگ کر خون بہ رہا ہو تو ٹھنڈے پانی کی پٹی یا برف کا ٹکڑا رکھیں اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا روزانہ تین سے چار کڑی پتہ چبا لینے سے وزن میں کمیں آنے لگتی ہے نظر تیز کرنا چاہتی ہو تو جو گاجر خوبانی انگور لیمون مچھلی کا تیل اور پالک کھایا کریں بعض اوقات بچوں اور بڑوں کی آنٹوں میں کیڑے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل بیر کھایا کریں نظرین اکرام لوکات کھانے سے بیچینی اور گھبراہت دور ہوتی ہے یہ خوراک کو جلدی حضم کرنے میں مدد دیتا ہے نظامی نظام کیلئے بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں اور بواسیر کی مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کچھ ناریل کا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم کی سستی بلکل ختم ہو جاتی ہے نظرین اکرام بینگن کا بھرتھا بنا کر کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے اگر روزانہ دوپہر کو کھایا جائے تو میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے نظرین اکرام بند گوبی کی پتے اور اس کسالن بواسیر کے مریضوں کے لیے بہترین غذابی ہے اور ایک اچھی دوابی ہے شلگم کھانے سے جسم کی ہشکی دور ہوتی ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے کھانسی اور پتھری کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے کبز خوشا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے نظرین اکرام گیس کی وجہ سے ہونے والے پیٹ درد کو دارچینی دور کرتی ہے جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو پانی ایک اہم ذریعہ ہے نظرین اکرام اگر وزن بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم چھے کیلے کھالی کرو وزن بڑھنے لگ جائے گا ہڈیاں مضبوط ہونے لگ جائیں گی جس قسم کا بخار ہو سبز الائچی چند دانیں ایک کپ پانی میں اُبال کر اس میں ارکی گلاب ملا کر مریض کو پلا دیں نظرین اکرام بلگمی مزاج لوگوں کو دن میں پانچ کھجوریں کھانی چاہیں گے اس سے بلگم دور ہوتی ہے نظرین اکرام لیسن کی طبی فوائد یہ ہیں میدے کی رتوبت ختم کرتا ہے بلگم ختم کرتا ہے دل کے امراض میں مفید ہے موٹاپا کم کرتا ہے قبض کشا ہے شگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے اور اگر بچھو یا سامپ کٹ لے تو اس کی اثر کو ضائل کر دیتا ہے بینگن کھانے سے دل کو مضبوطی ملتی ہے حازمہ مضبوط ہوتا ہے بوصیر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند سبزی ہے نظرین اکرام سرکہ یا ناردانہ بینگن کے ساتھ ملا کر پکایا جائے اور اس سے روزانہ کھا لیا جائے تو جسم سے خشکی اور گرمی کی اثرات ختم ہو جاتے ہیں نظرین اکرام زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ درد ٹھیک ہو جاتا ہے نظرین اکرام پیازگار کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو پیاز کا رس ڈالنے سے فوراں باہر نکل آئے گا سرک ٹوماٹر کے استعمال کرنے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں میں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں نظرین اکرام میتھی کا ساغ ہڑیوں کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے جوڑوں کے درد کیلئے یہ مفید ثابت ہوتا ہے میتھی کا ساغ مسلسل کھانے سے سردی بخار اتر جاتا ہے اور اس کے بیج حازمہ کیلئے بہترین ہوتے ہیں میتھی اوبال کر اس کے پانی سے سردھونے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونے لگتے ہیں نظرین اکرام لوپیوں کی مسلسل استعمال سے انسانی جسم کی گرمی اور بلگم دور ہو جاتی ہے شگر اور گردے کے درد کے مریضوں کے لئے لوپیا بہت مفید چیز ہے اس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے گاجر کی مسلسل استعمال سے دل کی دھڑکن کو آرام ملتا ہے انسانی نظر تیز ہوتی ہے مختلف امراض کی خاتمے کیلئے یہ بہت مفید ہے نظرین اکرام دماغ کمزور ہو یا بھولنے کی بیماری بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش پرابر وزن میں لے کر پیس کر رات سونے سے پہلے ایک چمچ اور نہار مو ایک چمچ کھایا کرو دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی ادرک استعمال سے جڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے بلگمی خانسی کے لئے مفید ہے لکوہ اور دمہ کے لئے بھی مفید ثابت ہوتی ہے نظرین اکرام ادرک کا رس گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور سردی کے شدت کم کرنے کے لئے بھی یہ مفید ثابت ہوتا ہے نظرین اکرام لوکی کھانے سے دل کے امراض بہتر ہونے لگتی ہیں یہ وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے گردوں کے لئے بہت مفید ہوتی ہے اور خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے ہفتے میں دو بار لوکی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے جسم کی گرمی کم ہوتی ہے بلغم ہو تو خارج ہو جاتی ہے دمہ کے مرض میں بہترین ہے اور بالوں کے لئے مفید ہے نظرین اکرام آلو کھانے سے پیٹ مختلف بیماریوں سے بچا رہتا ہے یہ بچوں کی نشنما کے لئے انتہائی مفید ہے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو آلو کٹ کر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے نظرین اکرام صرف ٹماٹر کے استعمال سے مٹاپے میں کمی آتی ہے صبح نہار میں سرخ ٹماٹر کھا لیے کرو پیٹ کی چربی پگھلنے لگ جائے گی نظرین اکرام کاجر کا جو اس جرکان میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے انسانی جسم میں خون پیدا کرتا ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کی خلیے دوبارہ بناتی ہے اور جسم کی فاسد مواد کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے نظرین اکرام بلڈ پریشر کو کابو میں رکھنے کے لئے پیاز بہت اہم چیز ہے اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول ٹھیک رہتا ہے مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچنا چاہتی ہو تو دوپہر کے وقت پیاز کا سالات کھا لیا کرو نظرین اکرام چکندر گرم تاثیر کا حامل ہے بلغم کو دور کرتا ہے جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں کی درد میں بے حد مفید ہوتا ہے اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ودرک میں تھوڑا سنمک لگا کر کھائیں آواز کھل جائے گی نظرین اکرام جگر کو صاف رکھنے کے لئے لیمو ایک اہم ذریعہ ہے کیونکہ لیمو کو پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے جگر خون بناتا ہے لیسن کرا سنمک کے ساتھ پی لینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے مولی کرا سنمک اور سیاہ مرچ ڈال کر پینے سے ہر قسم کے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے نظرین اکرام گاجر کو جوس آنکھوں کو توانا کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کیلئے بہت مفید ہوتا ہے گاجر کا حلوہ دماغی اور جسمانی طاقت کیلئے بے حد مفید ہوتا ہے یہ بدن میں نشنما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے گاجر میں پائے جانے والے اجزاء انسانی خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں نظرین اکرام عورت نہانے سے قبل سر پر عملہ اور ریٹھا پیس کر لگا لے ایک ہفتے میں بال گھٹنوں تک آ جائیں گے نظرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ